مولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزر اطلاعات ماریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ چرمن پی ٹی آئی ملک اور ریاست کے خلاف مہم جوہی کر رہے ہیں وزر اطلاعات کا مزید کہنا ہے کہ چہرے بدل گئے لیکن ایجنڈا ایک ہی ہے مزید کہا کہ نومائی والا ایجنڈا بیرون ملک بیٹی کٹ پتلوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے قومی ایداروں کے خلاف شر انگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے کہا کہ سیاسی شدد پسندی کا ایک اور واقعہ ہوا تو ذمہ دار چرمن پی ٹی آئی ہوں گے توشتہ کھانا کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے اس دیے ایک سازش درکار ہے مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ فتنہ ملک میں لاشیں افراد تفریح اور فساد چاہتا ہے مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ چیرمن پی ٹی آئی ملک اور ریاست کے قلاف مہم جوئی کر رہے ہیں چہرے بدل گئے لیکن ایجنڈا ایک ہی ہے نومائی والا ایجنڈا برین ملک بیٹھی کٹ پتلوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ مصرم لنگ نون پی ڈی ایم کا حصہ ہے دبائی میں ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ہم سے مشاورت کیوں نہیں ہوئی مزید کہا کہ وزیراعظم نے واسع کر دیا مدد پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے مزید کہا کہ انتقابات مقررہ وقت پر ہوں گے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ خیب پکتوں قواب میں پی ٹی آئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں دبوچ کر رکھ دیں گے تو مصرم لنگ نون پی ڈی ایم کا حصہ ہے مولانا فضل رحمان کی جانب سے کہا گیا دبائی میں ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا اوج براد سے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا گیا ہے دریائے راوی سے منسلے کے ازلام ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ دریائے چناب میں بھی نسلے درجے کا سلاب ہے لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں مبین حیدر بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا پروینشل ڈیزاستر منجمنٹ آتھارٹی کے مطابق بھارت نے اوج براد سے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا ہے ترجمان پی ڈی ایم میں نے بتایا کہ تقریباً پینسٹ ہزار کیوسک ریلا بیس گینٹے میں پہنچنے کا امکان ہے راوی سے منسلے کے ازلام کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ریسکیو اور ریلیف آپریشن ٹیم میں وہ مشینری کے ساتھ مکمل تیار رہے ہیں دوسری جانب ہیڈ قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے جہاں سے اسی ہزار کیوسک سے زائر پانی گزر رہا ہے نزدیکی دہاتوں کے رہاشیوں کو نقل مقانی یا فلٹ ریلیف کیم میں منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے چیف انجیریہ میک میں انہار کے مطابق دریائے چناب کے دونوں کناروں کی مانیٹنگ کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہی یہ نیوز بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کیلئے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز ایش ڈی کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا